جی اسلام علیکم محترم میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نیو یورک سے بات کر رہا ہوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ خانقاہ کا تصور کیا ہے اور یہ جو خانقاہی نظام ہے تاریخی حوالوں سے اس کے بارے میں ذرا اضاحت فرما دیں بہت شکریہ بہت شکریہ نیو یورک سے کال کرنے کا حضرت یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خانقاہ کیا تصور ہے اور خانقاہی نظام میں کیا کیا ہوتا ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خانقاہ جو ہے خانقاہ اصل میں یوں سمجھیں سپیرچل ہاؤسپیٹل ہے انسان کے جسم جو دو حصوں سے بنا ہوئے ایک جسم اور ایک روح جسم کی صحت اور آفیت کے لیے اور بیماری سے حفاظت کے لیے ہاؤسپیٹلز ہوتے ہیں تو دنیا کے اندر جو نظر آتے ہیں معروف ہاؤسپیٹلز اور یہ ہے ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے بچانے کے لیے جو روحانی ہاؤسپیٹلز ہیں جو سپیرچل ہاؤسپیٹلز ہیں ان کو خانقاہ کہتے ہیں خانقاہ تو اس لئے ایک شیخ فرمایا کرتے ہیں خانقاہ قاہ ہے نا تو آخر میں علیف اور آہا ہے اس جسم جس میں اللہ کی محبت میں آہا کے نارے لگتے ہیں وہ خانقاہ ہے تو اللہ کی محبت میں آہا دنیا کے لیے آہ آہ اوہ کرتا ہے انسان لیکن یہاں یہ اللہ کو پانے کے لیے کرتا ہے تو اللہ کا بناوا یہ انسان اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور آہ آہ اور دکھ سے اپنے دل سے یہ آہ نکالتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے ذرے لگاتا ہے اور لا موجودہ الا اللہ لا محبوبہ الا کے تصور کو لے کے چلتا ہے یہ ہے وہ خانقاہ تو خانقاہ کا جو نظام وہ یہ ہے کہ تذکہ نفس قلب کی صفائی انسان کے قلب کی صفائی کی ساری محنت ہوتی ہے اس کے اندر نفس کو جائے وہ جو نفسانی خواہشات ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے دور لے کے چلتی ہیں ان خواہشات کا قلعہ کمہ کیا جاتا ہے اور ایسی چاہتیں پیدا کی جاتے ہیں جو اللہ کو چاہیں جو اللہ کو پائیں تو اس کی محنت کی جاتی ہے تو گوہ ہے کہ آسمانوں سے اوپر اور زمینوں سے نیچے کی جو محنت ہے اس کو خانقاہ کا نظام کہتے ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کو خانقاہ کا نظام کہتے ہیں کہ آسمانوں سے اوپر اور زمینوں سے نیچے کا جو نظام وہ خانقاہ کہلاتا ہے کیونکہ نانظرانوی روح کو پاک کرنے کی ساری ترتیب ان خانقہوں میں ہوتی ہے اور جیسے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کی صحبت میں جا کے مریض علاج محالجہ کرتا ہے اسی طریقے سے شیخ کی صحبت میں آ کر بھی اپنی روحانی علاج محالجہ کرتا ہے اور روحانیت کے مراتب کو تیہ کرتا ہے یہ ہے خانقہ کا تصور